دوستو کئی دھار میں گرنٹو جیسے رام آئین بھاگبت پران آدھی میں کہا گیا ہے کہ رامڑ جب ماتا سیتا کو ہرن کر لنکا لے گیا تھا تو ہنمان جی نے ان کا پتہ لگایا تھا رام جی بندروں کی سینہ کے ساتھ سمودر کنارے پہنچے تو اسے پار کرنے کی سمسیہ سامنے آئی ایسے میں نل اور نیل کی سائتہ سے سمودر پر پل بنایا گیا اس میں پانچ دن لگے تھے نل اور نیل نے بانر سینہ کی سائتہ سے پتھر کا پل بنایا تھا جسے سے ہو کر پوری سینہ لنکا تک پہنچی تھی اسے رام سیتو کہا جاتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس رام سیتو کا کوئی ویکیانک آدار ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ رام جی نے آخر اس پل کو بعد میں کیوں توڑ دیا تھا چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن دوستو آگے جانے سے پہلے آپ ہمارے چنل کو سسکرائب کرنے کیوں کی یہ آپ کے بہت کام آئے گا دوستو بتایا جاتا ہے کہ دھنوس کوٹی سے منہ عدیب کے پاس کے سمودر تٹو کا اتحاظ پتر کرنے کے لیے کاربن ڈیٹ ایک سے ملتی ہے والمکی رامائن اور دوسرے دھارمی گرنتوں میں ملے رام سیتو کو آرکیلوجیکل ثبوت کے روپ میں سامنے رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ رام سیتو جس جگہ پر ہے وہ کافی خوبصورت ہے جس استان پر رام سیتو ہے وہاں سینڈ بیک پایا جاتا ہے اور تاپو کی پوری سریز ہے اس سے سری لنکا اور بھارت جڑتے ہیں یہی نہیں دھرم گرنتوں میں بتایا گیا ہے کہ رام سیتو تیرتے پتھروں سے بنایا گیا ہے آشیر کی بات تو یہ ہے کہ رام سور میں آج بھی ایسے پتھر دیکھتے ہیں دوستو پدھ پرانے میں بھی اس کا اولک ملتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ رام اور راوڑ کے بیچ یود سے پہرے دھنوش کوٹی نامک نگر میں راوڑ کے بھائی بیویشا رام سے ملے تھے رام اور راوڑ کا یود ختم ہونے کے بعد بیویشا کو لنکا کا راجہ بنایا گیا تھا اس کے بعد بیویشا نے رام جی سے کہا تھا کہ رام سیتو کو جانے سے پہرے توڑ دیں انہیں ڈر تھا کہ رام سیتو ہو کر بھارت کے دوسرے راجہ بھی لنکا پ اس لئے اس جگہ کو دھنوش کوٹی کہا گیا جس کا عارض ہے دھنوش کا انت ویسے کمبن رامائن میں بھی اس طرح سے پل توڑنے کا جکر ملتا ہے لیکن مہاشری والمکی نے اپنی رامائن میں اس کا کوئی جکر نہیں کیا ہے ویسے دوستو کیا آپ کو اس کے پہلے تک رام سیتو کے اس انٹریسٹنگ فیکٹ کے بارے پتا تھا نہیں تو کمنٹ باکس میں جب رو پتائیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں